میں بالکل سچ بتا رہا ہوں جذبہ صرف ہمارے اندر ہے میں اپنی منٹلیٹی بھی بتا رہا ہوں شروع کی جو اب بہت ساری ویڈیوز کے بعد پتا چلا ہے کہ شہادت دوسروں کے لیے بھی اتنی اہم ہے شہادت کے لیے وہ بھی اپنی مٹی کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دھرم کے لیے اسی طرح مر مٹنے کو تیار ہیں کہ اگر ہمارے دھرم پہ اگر ہماری زمین کو کوئی غلط نظر سے دیکھے گا اگر ہماری زمین ہماری حدود کے اندر کوئی آنے کی کوشش کرے گا قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے اسلام علیکم نمستے سسری اکال امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے دوستو جہاں رہیں خوش رہیں باباپ کا خیال کریں کیونکہ باباپ ہیں تو سبی کچھ ہے دوستو آج کی ہماری ویڈیو ہے لیٹرز تو سٹارٹ کرتے ہیں دوستو ویڈیو کا ٹائٹل ہے نیو یئر نیو یئر دماغہ پی ایم مودی اناؤز سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو ملک کو شکل آ رہے ہیں پاکستان کو اور پریشر ہے آپ کو اتنے ممالک کا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے ڈفرن ممالک میں پاکستان پہ ہی امیدیں لگائیں می کونے ہیں، آپ یہ بھی تو دیکھیں یہ صحیح کہ پاکستان کے ہی امید ہیں، کس نے امید لگائی ہے پاکستان کی ہی امید ہے پتہ نہیں، بھائی کو پتہ ہوگا مجھے تو ہی لگائی ہے دیکھیں، آپ جتنے ممالک پہ سٹم قرائیسز آتی ہیں تو پاکستان کے ہی آرمی سے آپ کی جو ہے وہ امید لگائی جاتی ہے پاکستان کسی کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کیونکہ پاکستان کا کمپیٹیشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مقابلے پر گھڑا ہو انڈیا مقابلے پر گھڑا ہوتا ہے پاکستان زندہ آباد مگر پاکستان کے لیے پوزیٹیف سنکنگ رکھنی چاہیے تو ہر حال میں ہے لیکن اس میں حقیقت میں بات ہو رہی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قائد آزم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے علیہ دا ملک کس لیے بنایا تھا ہم دیکھیں آج بیس بیس لاکھ رپیہ دیکھے تو دوسرے ملک جا رہے ہیں ممالک جا رہے ہیں یہ تو دیکھیں ہمارے تو یہاں پہ جینا نیکس جو جرنیشن آنی ہے ان کے لیے جینا مشکل ہے یہاں پہ اسلامی اسلام طاقتور کون انڈیا کے پاکستان اور پاکستان طاقتور ہے پاکستان طاقتور ہے اس لیے طاقتور ہے کیونکہ ایک اسلامی ممالک اور ایٹمی طاقت ہے کیونکہ انڈیا بیسکلی طور پر ہندو ہے تو وہ ڈرپو قوم ہے ایک تو یہ ڈوانٹیج ہمیں سب سے فرسٹ آف ہال کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم شہادت جو ہے وہ سر پہ لے کر نکلتے ہیں اکانومی ہے تو اکانومی میں ہم سے نیچے ہیں مائنس میں آئے کیونکہ ہم ادار پہ جی رہے ہیں تو کب ہم ادار پر ہوتا رہیں گے زیرو پہ آئیں گے پھر اس کے بعد پلاس میں جائیں گے اگر ہم بات کریں پاکستان کے حالات کے اوپر تو مجھے بتائے گا کیسے حالات چاہ رہے ہیں اس ٹائم اور کتنے سب سیڈی مل رہی ہے کسی بھی طبقے کو سب سیڈی تو کچھ نہیں مل رہی صرف یہ جو سرکاری محکمات ہیں یہ صرف اپنے آپ کو سب سیڈیز دے رہے ہیں عام عوام کو کوئی سب سیڈی نہیں مل رہی بس یہ یہ ہے کہ بہت ساری میں فیک نیوز دیکھتا ہوں جب نواشتی وغیرہ جاتے ہیں ملک میں بہت ساری فیک نیوز چلتی ہے لیکن اگر دیل میں دیکھا جائے تو کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارا جیسے آپ نے کہا ہے کہ یہاں پر فیک نیوز آدھا ہے مطلب کوئی نہیں چاہتی ہمارا پروسیم ملک جو ہے جہاں سے ہم نکلے ہندوستان کیا سمجھتے آج ان کے اور ہمارے حالات ایک جیسے ہیں نہیں نہیں ان کے حالات ہمارے سے بہت زیادہ بہتر ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ قائدہ عظم سے یہ سوال کریں گے کہ آپ نے علیہ دا ملک کس لیے بنایا تھا ہم دیکھیں آج بیس بیس لاکھ رپیہ دیکھے تو دوسرے ملک جا رہے ہیں ممالک جا رہے ہیں یہ تو دیکھیں ہمارے تو یہاں پر جینا نیکس جو جرنیشن آنی ہے ان کے لیے جینا مشکل ہے یہاں پہ آج ایک جیو پولیٹکس پر ہم نظر ڈالے تو آج ایک بہت بڑی نیوز آئی ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان اس کے پی ایم نے آناؤنسمنٹ کی ہے اور آپ کو بتا ہے وہ کہتے ہیں تو کرتے بھی ہیں اب ان کا کہنا ہے کہ دوہزار چوبیس شروع ہوگا تو دوہزار چوبیس سے یہ میڈ تک ہم جو پٹرول ہے وہ آٹھ روپے سے داس روپے انڈیا روپی کر دیں گے آٹھ روپے سے داس روپے انڈیا روپے اور پوڑے انڈیا میں ملے گا بھائی کیسا بڑا انیشیٹ دیکھیں ان کا پرائیم نیسٹر کام کرتا ہے ہمارے یہ بس صرف باتیں کرتے ہیں کام نہیں یہاں پہ ہوتا دیکھیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ ٹکنالوجی میں دیکھیں کتنا آگئے ہیں ہم فیک چیزوں میں آگئے ہیں وہ ٹکنالوجی میں آگئے ہیں دیکھیں انہوں نے ہر چیز اپنی گاڑیاں تک لانچ کر دی اور ہم نے آج تک کیا کیا ہے کوئی ہمارے صرف لوگ یہ نہیں پوچھتے ہم نے آج تک 75 سال میں کیا گیا ہے بس یہ کرتے ہیں کہ یہ ندی بن گیا نالے بن گیا یہ وہ بس کیا وجہات ہے کہ آج وہ دنیا کی نظر میں اور ہم دنیا کی نظر سے باہر ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں ہم نے اپنا یعنی کہ اللہ تعالی کی جو کتاب ہے نا ہم نے اس سے چھوڑ دیا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ دوسرے موالی کے لوگ ہیں وہ اللہ تعالی کی کتاب کو پی کیا ہوا اور وہ پڑھتے ہیں ہم ہم نے صرف اپنے دلوں میں یعنی کہ یہ کرتے ہیں کہ ہم نے رکھی ہوئی ہے تاگ میں رکھی ہوئی ہے کوئی اس پہ پڑھتے نہیں ہے کوئی ہم ان سے مشورہ نہیں لیتے مسلم کنٹری بھی نہیں ہے نا پھر بھی ترقیہ لیکن ان میں اخلاق ہے ان میں یعنی کہ ایک جھوٹ ان میں وہ جھوٹ نہیں بولتے ہمارے میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں کہ ہم جھوٹ کا پلندگ میں بہت آگئے ہیں جی بلکل ایسے ہی ہے کہ اگر ایسے حالات ایسی حالات چلتے رہے پاکستان کے دنیا کے مسلم کنٹریز ہندوستان کے سامنے جھکاؤ کرتے ہیں ان سے لیندین کرتے ہیں انڈیا اپنے روپی کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے وہ سے ممالک کے ساتھ کیا پاکستان کا سنیریو ایسا نظر آئے گا فیوچر میں دیکھیں میں نہیں سمجھتا کہ جتنی دیر تا کوئی اچھا بندہ نہیں آئے گا میں نہیں سمجھتا کہ ایسے ہوگا کیونکہ ہم ہم نے 75 سال وہی بار بار وہی ان ٹیموں کو عزم آ رہے ہیں اگر ہم اپنے تعلقات ہمارے پروسی ہندوستان کے ساتھ بہتر کرو ٹریڈ میں بہتر کریں سپیشلی بینیفیشنل چیزوں میں بہتر کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دن رات دن دگنی اور رات چگنی ترقی پاکستان بھی کرے گا انشاءاللہ کرے گا لیکن اگر ہم اپنے حالات خود بہتر کریں گے تو ہوں گے بہتر ضروری ہے نا ٹریڈ سے حالات ملانا چاہیے ملانا چاہیے ملانا چاہیے لیکن یہ ہے کہ ہمیں اپنی باتیں بھی منوانی پڑیں گی اور ان کی بھی ماننی پڑیں گی کہتے ہیں نا بڑا بھائی جو بڑا بھائی ہوتا ہے اس کی زیادہ مانی پڑتے ہیں انڈیا جو پاور فول ہے تھوڑی اس کی زیادہ مانی پڑتے ہیں بلکل یہ تو بات ہے لیکن جو ہمارا اسلام کہتا ہے نا اس کے مطابق ہم مانگنے گے تو انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے سر پاکستان کے حالات کیسے چڑھ رہے ہیں بزنس میں نے آپ کو زیادہ بتاؤ گا ہمارے امیر اور گریب اور ڈولر ایڈیا ہو کیا سب سیٹی دی چاہ رہی ہے ہمارے طبقوں کو نہیں کوئی سب سیٹی نہیں ہے کسی چیز کی سب سیٹی ہے ٹیڈن ٹیکسیس اتنے زیادہ جس کی حد کو ہی نہیں ہم بات کریں دو ممالک جہاں سے ہم نکلے انڈیا اور پاکستان مجھے بتائے گا اس ٹائم حالات کیا میچ کرتے ہیں ہم دونوں کے آپ خود ہی دیکھ لیں کسی صورت میں نہیں کرتے زمین آسمان کا فرق ہے ہم زمین پہ ہیں ہم آسمان پہ ہیں کیسے آیا ہے فرق اس لیے آیا کہ وہاں ہر ادارہ اپنی ڈومین میں کام کرتا ہے یہاں پر ویسا نہیں ہے ہاں جی سمجھ دیں سر ہم ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں اس ٹیم طاقتور کون ہے نہیں ہم ان کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں بظاہر تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ہر لیے آسے شرونگ ہیں اکانومی میں وہ شرونگ ہیں آج کل سارا سسٹم ہی اکانومی کا جس کے پاس پیسہ ہے وہ ہی سارا کچھ ہے ہمارا پروسی ملک ہندوستان ان کی گورنمنٹ نے اناؤنسمنٹ کی ہے کہ میڈ تک دو ٹو 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 کے اندر میڈ تک دو پٹرول ہیں انڈیا میں وہ آٹھ سے دس روپے کا ملے سارا پورے انڈیا میں سار کتنا بڑا اینڈیشیٹیو ہواب تو ان کی خوش خوش اور اتنی خوش ظاہری بات ہے جن کو خوش ہونا بانتا ہے وہ کر سکتے ہیں ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ہم تو پہلے یودوار پہ جینے ہم نے کہاں سے کرنا ہے آگیا یہ کا تھوڑا سا اس ٹائم و علیکم اسلام اس ٹاکتور کون ہے انڈیا کے پاکستان اور پاکستان طاقت بارا ہے پاکستان طاقت بارا ہے اس لحاظ سے طاقت بارا ہے کیونکہ ایک اسلامی ممالک اور ایٹمی طاقت ہے کیونکہ انڈیا بیسکلی طور پر ہندو ہیں تو وہ ڈرپو قوم ہے ایک تو یہ ایڈوانٹیج ہم ہے سب سے فرسٹ آف آل کہ ہم مسلمان ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم شہادت جو ہے وہ سر پہ لے کر نکلتے ہیں ہر لحاظ سے فرسٹ آف آل سیکنڈ یہ ہے کہ وہ اب جتنے بھی جو سنسلے چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آئی ہوپ کہ پاکستان جو ہے وہ سپرائز کرے گا کہہ رہے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے جی اس میں کیا کہا جا سکتا ہے نہیں میرے خیال سے تو صحیح نہیں ہے وہ جو ایک دینی جذبہ وہ اپنے کا حقیقت رکھتا ہے لیکن جو دنیا کی مسلم حقیقتیں ہیں وہ ایکانومی ہے تو ایکانومی میں ہم زیرو سے نیچے ہیں مائنس میں آئیں کیونکہ ہم ادار پر جی رہے ہیں تو کب ہم ادار اتا رہیں گے زیرو پر اگر ہم پوزیٹیو تنکنگ رکھیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں کب تک رکھیں گے کچھ کر کے بھی تو دکھائیں بات یہ کہ تمام جتنی بھی پبلک ہے وہ پہلے تو اپنے آپ میں پوزیٹیو تنکنگ رکھیں کہ ہو سکتا ہے مہرود دیکھیں گے شیعر ہے وہ آگے جب کھڑا ہوتا ہے الیفینٹ کے آگے świat Евجیرہото الیفینٹ ایک فکر پاکسانی ہے سکتا ہوں مہ protein کو لے کے گوم رہے ہیں ہمیں یہ نہیں سمجھ رہے کہ مسلمان کے اوپر فرض کیا گیا چیزیں ہمیں کیا بتایا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے یہاں میں ان کے ساتھ جھوٹ بولوں گا ابھی جا کے مسجد میں چلے جاؤں کا نماز پڑھنے میں سمجھوں گا کہ میرا حساب برابر ہو گیا ہے مگر پاکستان کے لیے پوزیٹیف تنکنگ رکھنی چاہیے آپ کو یہ پوزیٹیف دنگنگ تو ہر حال میں ہے لیکن اس وقت حقیقت میں بات ہو رہی ہے ہونے کی تو بات ہی نہیں ہو رہی نا بات ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا ہے حالات کیا ہے مجھے بتائیں انڈیا چھے سو بلین ڈالر کے ان کے ریزافز ہیں آپ کے پاس کیا ہے انڈیا is the biggest 28 ریاست ہیں ہماری چار ہیں وہ بھی تو دیکھیں چار کو سنبھالا انہوں نے 28 کو سنبھالا انشاءاللہ آپ دیکھیں کریسز بہت زیادہ تھے ہمارے پاس اب یہ بھی نوٹ کریں کرونا کے اندر سب سے بیسٹ پاکستان کی کنٹری رہی ہے جس میں وہ ہر چیز کو لے کے چلا ہے ہر چیز بند تھی اس کا باوجود لے کے چلا آپ اس چیز کو وہ ڈیس اگری نہیں کریں کہ پاکستان کی جو سیاست دان تھے انہیں کریڈٹ ملنا چاہیے کرونا میں ہم نے بڑے اچھا حالات رکھے مجھے بتائیں کرونا کے بعد کیا ہوا کرونا کے بعد جو کنٹینیو ہے زیرہ کریسز آتے ہیں ایسی بات نہیں ہے کہ جہاں پر آپ اتنے بڑے ملک کو چلا رہے ہیں پاکستان کو اور پریشر ہے آپ کو اتنے ممالک کا اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہو رہی ہے ڈیفرن ممالک اور پاکستان پر ہی امیدیں لگائی ہیں آنے آپ یہ بھی تو دیکھی ہیں کہ پاکستان پر ہی امیدیں تککے ہیں پتہ نہیں بھائی کو پتہ ہوگا مجھے تو ہی لگائی ہے دیکھیں آپ جتنے ممالک پہ آتی ہیں تو پاکستان کے ہی آرمی سے آپ کی جو ہے وہ امید لگائی جاتی ہیں فلسطین کے لیے جتنا ہو سکتا ہے انہوں نے کیا ہے بیان کی حد تک تو ہر ملک کر رہا ہے وہ بھی بیان کی حد تک ہی کر رہے ہیں پاکستان نہیں ہے کہ مسلمان کے لیے جو فرض ہے وہ نہیں کہہ سکتے اگر ہم دیکھیں اگر ہم دیکھیں انڈیا نے بتیس ٹران سے زیادہ ان کو امداد دیا یو این کے اندر اسرائیل کے خلاف ووٹ کی ہے ہر ملک اپنا بچا رہا ہے پاکستان کسی کے ساتھ کمپیر نہ کریں کیونکہ پاکستان کا کمپیٹیشن اس کے ساتھ ہو سکتا ہے جو مقابلے پہ گھڑا ہو انڈیا مقابلے پہ گھڑا ہوتا آپ کا وہ دیکھیں کرکٹ کے اندر وہ کیا کرتا ہے چٹنگ کرتا ہے ٹھیک ہے ہر لحاظ میں وہ چٹنگ کرتا ہے آپ کی آرمی کے ساتھ بھی چٹنگ کرتا ہے کھل ہم کھل آئے ہیں دن کے اندر دیکھیں ساری چیزیں جو ہیں کاؤنٹ ٹیبل پھر بات کریں کیسے کرتا ہے دنیا کو نظر نہیں آتا وہ چٹنگ کرتا ہے آپ کے سامنے جتنی بھی اس نے گیمز کی جناب جو ڈھیٹ ہوتا ہے وہ ڈھیٹ ہی ہوتا ہے وہ نہیں صدرتا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ہر چیز میں ان سے آگے ہے پاکستان ہر چیز میں ان سے آگے تو بتائیں فیکٹ بتائیں ان کا کہنے کا مطلب ہے کہ پاکستان پیچھے ہے پاکستان بالکل ناکام ریاست ہوا ہوا ہے جو بھی حالات ہے پاکستان کے پوزیٹیو رہنا چاہیے پوزیٹیو تھنگنگ رکھنی چاہیے پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے کچھ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنی غلطیوں کو ماننا چاہیے سب سے پہلے اپنی مسٹیک کو دیکھنا چاہیے نہ کہ ڈھیٹائی پہ اڑے رہنا چاہیے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہمارے کہہ رہا ہے کرایسیس آ جاتے ہیں میں کھڑا ہوتا تو میں ان کو جواب دیتا ہے یہ کرایسیس آ کے جاتے کیوں نہیں ہے چھتر سالوں سے یہ کرایسیس آئے ہیں پاکستان پہ کبھی یہ جانے کا نام ہی نہیں لے مطلب پاکستان شروع دن سے ہی کرایسیس 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 کبھی یہ مسائل کبھی یہ مسائل کبھی کرایسیس آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں اب پینڈ ڈاؤن زندگیوں میں آتا ہے یہ جاتا کیوں نہیں پاکستان سے ہمیں ہماری کیا غلطیاں ہیں ہم نے انڈیا سے دشمنی پال کے کیا حاصل کر لیا ہم نے کیا اپنی عوام کو دے دیا ہم نے کیا اپنی عوام کی زندگیوں کو بہتر کر دیا وہی ڈھٹائی وہی سوچ وہی مطلب ہے کہ ایک منٹلیٹی کہ ہم مسلمان ہیں اچھا ایک اور چیزیں ہم شہادت کو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ جتنے بھی کنٹریز کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی کنٹریز کے لیے شہادت ان کے لیے بھی اتنی ہی اہمیں جتنی مسلمانوں کے لیے ہیں وہ بھی شہید ہونے کے لیے تیار ہیں اپنی مٹی کے لیے اپنی زمین کے لیے اتنے ہی شدت سے اتنے ہی جذبے سے جتنے جذبے سے اگر مسلمان ہیں کسی شہادت کے لیے تو یہ بھی لوگوں کو ایک اندازہ نہیں ہے لوگ یہ سمجھتے ہیں میں بھی یہ سمجھتا تھا بلکل سچ بتا رہا ہوں حقیقت بتا رہا ہوں شہید ہونا صرف اسلام میں ہے دوسروں کے موسے یا دوسرے جو کنٹری کی فوج ہوتی ہے یا لوگ ہوتے ہیں وہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں سیلری کے لیے لڑتے ہیں انہیں تنخواہیں ملتی ہیں تو وہ اس جذبے سے نہیں لڑتے میں بلکل سچ بتا رہا ہوں جذبہ صرف ہمارے اندر ہے میں اپنی منٹلیٹی بھی بتا رہا ہوں شروع کی جو اب بہت ساری ویڈیوز کے بعد پتا چلا ہے کہ شہادت دوسروں کے لیے بھی اتنی اہم ہے شہادت کے لیے وہ بھی اپنی مٹی کے لیے اپنے وطن کے لیے اپنے دھرم کے لیے اسی طرح مر مٹنے کو تیار ہیں کہ اگر ہمارے دھرم پہ اگر ہماری زمین کو کوئی غلط نظر سے دیکھے گا اگر ہماری زمین ہماری حدود کے اندر کوئی آنے کی کوشش کرے گا قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا تو ہم اپنی جان قربان کر دیں گے اتنی ہی جذبہ اتنی ہی شدت شہادت کے لیے وہاں پر بھی ہے یہاں پر بھی ہے تو سب سے پہلے تو یہ بھی ہمیں نہیں پتا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ ڈر پھوک ہیں وہ پیسوں کے لیے لڑتے ہیں اب ان کی باتوں سے یہی اندازہ ہو رہا تھا یہ یہی کہنا چاہ رہے تھے باقی یہ ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ پیٹرول والی بات میں کہوں گا یہ تو بہت بڑا دھماکہ ہو جائے گا بہت بڑا دھماکہ بہت بڑی بات ہے اور یہ پاکستانیوں کے موہ پہ بہت بڑا تماشہ ہے کہ آپ پیٹرول کتنے کا یوز کر رہے ہیں اور وہاں پر کتنے کا یوز ہو رہے ہیں دوبارہ کسی اور ویڈے کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اللہ حافظ